ہوں گے اور ہم سب ہی انہیں اچھی مشورت کے طور پر دیکھتے ہیں قتل نہ کرنا چوری نہ کرنا اپنے والدین کی عزت کرنا اور اسی طرح اور اور یہ صرف پہلے دست ہے دراصل یہ کل 613 ہے کام ہے جو بنی اسرائیل کو دیئے گئے اور بائبل کی پہلی پانچ کتابوں میں موجود ہیں جنہیں عبرانی میں توریت کہا جاتا ہے اب لافت توریت کا اردو میں عام طور پر ترجمہ شریعت کیا گیا ہے کیونکہ اس میں تمام قوانین ہیں اور پڑھتے ہوئے ہم سوچتے ہیں کہ کیا مجھے ان میں سے چند پر عمل کرنا ہے یا ان سب پر اس شریعت کا مقصد کیا ہے اب یہ ترجمہ تھوڑا کنفیوز کرنے والا ہے کیونکہ توریت میں قوانین تو ہیں لیکن کتاب بنیادی طور پر ایک کہانی بتاتی ہے کہ کس طرح خدا نے ایک نئے طرح کے لوگ پیدا کیے جو مکمل طور پر خدا اور ایک دوسرے سے محبت کرنے کے قابل تھے اور جب یسو نے توریت کے بارے میں سکھایا تو اس نے کہا کہ وہ کہانی کو مکمل کرنے آیا ہے سو بتائیں کہ کہانی میں کیا ہوا اور وہ کیسے مکمل ہوئی کہانی شروع ہوتی ہے کہ خدا نے بنیل و انسان کو تقلیق کیا جس نے بغاوت کی اور خدا نے ابراہام کو چنا کے تمام قوموں کو اس کے خاندان کے ذریعے برکت دے جو مصر کی غلامی میں چلے جاتے ہیں لہٰذا خدا انہیں رہائی دلواتا ہے پھر کوہ سینہ پر خدا بنی اسرائیل سے ایک اہد بانتا ہے ایک معایدے کی طرح اور تمام قوانین جو موسیٰ بنی اسرائیل کو دیتا ہے اس معایدے کی شرائط ہیں یہ ایک آئین ہے اس میں سے کچھ قوانین رسومات اور رواج ہیں جو بنی اسرائیل کو باقی قوموں سے جدا کرتے ہیں اور باقی معاشرتی انصاف اور اخلاقیات پر مبنی ہے اور ان کی پیروی کر کے بنی اسرائیل باقی قوموں پر ظاہر کرتے ہیں کہ خدا کیسا ہے تو کیا باقی توریت ان تمام چیزوں اور کاموں کی فہرست ہے جو موسیٰ نے بنی اسرائیل کو دی اور انہیں بھی تقسیم کر کے کہانی میں حکمت عملی کے تحت مختلف مقامات پر رکھا گیا ہے اب گوھر کرنا کیونکہ آپ کو ایک واضح نمونہ نظر آئے گا موسیٰ پہلے قوانین بنی اسرائیل کو دیتا ہے دوسرے معبودوں کی پرستش نہ کرنا بھت نہ بنانا پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کی کہانی ہے کہ وہ ان دونوں قوانین کو توڑتے ہیں وہ سونے کے بچڑے کی پوجہ کرتے ہیں لہذا موسیٰ انہیں مزید قوانین دیتا ہے اور پھر آپ مزید بغاوت کی کہانی دیکھتے ہیں کچھ اور قوانین کچھ اور بغاوت کچھ اور قوانین کچھ اور بغاوت اور یوں آپ بات سمجھنے لگتے ہیں ہاں یعنی جتنے بھی قوانین دیے جائیں وہ لازمی بغاوت کریں گے لہذا توریت کی کہانی کے خلاصے میں جب بنی اسرائیل نئے ملک میں داخل ہونے کی تیاری کر رہے ہیں تو موسیٰ آخری تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ تم لوگ خدا کے قوانین کی پیروی نہیں کرو گے تم نے مجھ پر ثابت کیا ہے کہ تم ایسا کرنے کے اہل نہیں موسیٰ کہتا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہے اور اگر انہیں پورے طور پر خدا کے قوانین کی پیروی کرنی ہے تو انہیں ایک تبدیل شدہ نیا دل درکار ہے اور وہ درست کہہ رہا تھا کہانی بنی اسرائیل کی مکمل ناکامی کا بیان کرتے ہوئے جاری رہتی ہے وہ نئے ملک میں داخل ہوتے ہیں اور تمام قوانین توڑتے ہیں اب یہودی روایات میں کتابوں کا اگلا حصہ انبیاء کی پندرہ کتابیں ہیں وہ اسی کہانی پر روشنی ڈالتی ہیں مثال کے طور پر ہسکیل کہتا ہے کہ اگر اسرائیل کو شریعت کی پاسداری کرنا ہے تو خدا کے روح کو ان کے سخت دلوں کو نرم دل میں بدلنا ہوگا اور یرمیہ کہتا ہے کہ اس وقت خدا کے احکام کی فرما برداری کرنا ہمیں فرض نہیں لگے گا بلکہ یہ احکام ہمارے دلوں پر لکھے ہوں گے اور یہ سایہ ایک آنے والے رہنماء کا وعدہ کرتا ہے یعنی اسرائیل کا مسیحہ جو لوگوں کی شریعت پر عمل کرنے میں رہنمائی کرے گا اب یہودی روایات میں ان تمام کتابوں کو سحائف اے انبیاء کہا جاتا ہے حتیٰ کہ تاریخی کتابوں کو بھی کیونکہ یہ بھی اس کہانی کو جاری رکھتی ہے لیکن انبیاء کی نظر سے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس شریعت اور سحائف اے انبیاء ہیں وہ ایک کہانی کا سلسلہ بیان کرتے ہیں جس میں خدا تمام دنیا کو اپنے لوگوں بنی اسرائیل کے ذریعے برکت دینا چاہتا ہے اور انہیں ایک نئے دل کی ضرورت ہے ہاں اور یسو اپنے آپ کو اسی کہانی کو جاری رکھنے والے کی طرح دیکھتا ہے وہ شریعت اور سحائف اے انبیاء کے ساتھ متفق ہے جب وہ سکھاتا ہے کہ انسانی دل سے انسانی فطرت کے بدترین حصے نکلتے ہیں یوں جیسے ہمارے دلوں کی خودکار ترتیب خدا کی شریعت کے خلاف ہے لیکن یسو یہ بھی کہتا ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کرنے آیا ہے اور اس کے اپنے انفاظ میں شریعت کی تکمیل کرنے آیا ہے شریعت کی تکمیل سے اس کی کیا مراد ہے پہلے تو وہ کہتا ہے کہ توریت کے تمام احکام پر عمل صرف ایک حکم جسے وہ بڑا حکم کہتا ہے کو پورا کرنے سے ہو جاتا ہے یعنی خدا اور دوسروں سے محبت یہ تو بہت آسان لگتا ہے مطلب ہم سب محبت کرنا چاہتے ہیں ہاں لگتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ محبت کریں لیکن یسو ہمیں بتاتا ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں محبت اس سے کہیں زیادہ ہے وہ شریعت میں سے حوالہ دینا ہے قتل نہ کرنا اور پھر وہ بتاتا ہے کہ کسی کو قتل نہ کرنا پور محبت بات ہے لیکن وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جب ہم کسی کی بیزتی کرتے ہیں تو بھی آپ خدا کے اخلاقی میار کے خلاف جاتے ہیں اچھے یہ حکم بڑا سادہ لگتا ہے لیکن یسو بتاتا ہے کہ ہمارے دل کس طرح خدا کے اس بنیادی حکم پر عمل کرنے کے بھی اہل نہیں کہ دوسروں سے محبت کریں یہ تو بڑا مایوس کن ہے لیکن جہاں بنی اسرائیل ناکام ہوئے وہاں یسو اس کہانی کی تکمیل کرتا ہے بنی اسرائیل کے مسیحہ کے طور پر اس نے مکمل طور پر خدا اور دوسروں سے محبت کی اور سب پر ظاہر کیا کہ حقیقت میں خدا کیسا ہے اس نے محبت اور شفقت کے کاموں کے ذریعے یہ ظاہر کیا یہاں تک کہ موت میں بھی اپنے دشمنوں سے محبت رکھی اور اپنے جی اٹھنے کے بعد اس نے اپنے پیروکاروں کو بتایا کہ وہ خدا کے روح کو بھیجے گا کہ ان کے دلوں کو بدلے تاکہ وہ شہریت کے مقصد کو پورا کر سکے یعنی خدا اور اپنے پڑوسی سے محبت کریں لہٰذا اس طرح شہریت اور صحائف ای انبیاء کی کہانی تکمیل ہوئی یا پالوس رسول کے الفاظ میں جو محبت کرتا ہے وہ شہریت پر عمل کرتا ہے